دوستو کرو یا ملوک کے مقابلے میں ویسٹ انڈیز کو انہی کی سرزمی پر گار کر بھارت کا پرچم لہرانے کے لیے کپتان ہاردک پانڈیز نے گیارہ بھوک کئی شیرو کی ایسی خطرناک پلائنگ الیون تیار کی ہے جس کے نام سن کر ہی ویسٹ انڈیز تو کیا دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیموں کے پسینے چھوٹ جائیں گے تو آخر کیسے گستے میں ہاردک نے پوری کی پوری ٹیم ہی بدل کر رکھ دی کس پر گری ہے ان کی گستے کی گاج کسے ملا ہے نڈائک مقابلے میں جوہر دکھانے کا موقع بھارت کے پوری پلائنگ الیون ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روئی شرمہ اور ہاردک پانڈیا میں کون سب سے بہترین بلے باج اور کپتان ہے ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بھارت اور ویسٹن ڈیز کے بیچ دوسرے ٹی ٹی میں ایسا زبردست کم آسان ہوا جس کی امید شاید کسی نے بینے کی تھی پہلے ٹی 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 میں سرمناک شکست ہونے کے بعد جب دوسرے میچ میں بھی بھارتی ٹیم میدان میں اتری تب ایک بار پھر سے بھارت کا ٹاپ آڈ ایک بار پھر سے سوکے پتوں کی طرح بکھر گیا بڑے بڑے نام فلاپ ثابت ہوئے لیکن اس مشکل گھڑی میں بگرستہ ہے محض اپنا دوسرا مقابلہ کھیل رہے تلاک ورما کا بلہ اور اس بار ان کی گرج کی اول ویسٹن ڈیز نہیں بلکہ پورے کرکٹ جگت میں سنائے دی جی ہاں دوستو کیرے بی آئی گیند باجوں کا موتوڑ جواب دیتے ہوئے ایسی یو ایسی تارے نے کیول ایک تالیس گندوں پر ان کیا ورن ٹھوک دیے تو وہیں ہاردیک کی آتشی چوبیس رنوں کی بدولت بھارتی ٹیم نے بڑے مشکل سے ایک سو باون رن بنائے حالا کی ویسٹن ڈیز کے لیے یہ لقشی تناہ آسان نہیں تھا جسے بھارتی گیند باجوں نے ناممکن بنا دیا تھا پہلو اوبر میں ہاردیک نے بریڈن کنگ اور جانسن چارلز کو چلتا کیا تو پھرہ رشدیب سنگھ نے مائرز کو بھی بہت جلد پویلیم بھیج دیا ایسا لگا تھا کہ ویسٹن ڈیز کا ہی بھی جیت نہیں سکتی لیکن فرمہ داد میں آتے ہیں نکول اس پورن اور چھکو 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 چھوڑی لگاتے ہوئے انہوں نے بھارتی گین باجوں کو اس قدر کوٹا کہ اب تو ان کے نام سے بھی ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کو ڈر لگنے لگا کہ اول چالیس گندوں پر چھ چوکے اور چار گگن چمی چھکو کی بدولت انہوں نے سر سٹن ٹھوک دیے اور اپنی ٹیم کو ایک کبھی نہ بھولنے والی جیت دلائے جس کے ساتھ یہ ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا دل ہی ٹوٹ گیا اور سیریز میں ویسٹ انڈیز نے دو ایک سے بڑھت بنا لیا یعنی کی پانچ میچوں کے ٹی ٹوٹ سیریز کا تیسرا میچ کرویا ملو کا مقابلہ ہو چکا ہے جہاں بھارت کے سامنے جیت کے علاوہ کوئی بھی اور ویکل موجود نہیں ہے یعنی کی پروویڈنس اسٹیڈیم گویانا کے میدان پر ہونے والے تیسرے ٹی ٹوٹ میچ میں بھارتی ٹیم کے سامنے کیول ویسٹ انڈیز کو ہرانے کی نہیں بلکہ اپنے آت میں سممان کو بچانے کی بھی چناؤتی رہنے والی ہے گویانا میں ٹیم انڈیا ایک نیا اتحاس لکھنا چاہے گی حالکہ یہ لکش اتنا بھی آسان نہیں ہے اس مہدان پر بلے باجی کر پانا بہت مشکل ہے لگاتار بھارتی بلے باجو کو یہاں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وینگین باجو کو بھی بکٹ چٹکانے کے لئے اچھا خاصا سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا گیا یعنی کی جیت کے لئے اب کوئی رڑنیتی بنانی ہوگی جس میں ہر دیکھ پانڈیا ماہر ہوتے ہیں ایسے میں اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کھلانی نے تیسرے میچ میں جیت حاصل کرنے کے لئے بہت خطرناک ٹیم تیار کر لی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے شومنگل کو باہر کا راستہ دکھایا ہے اور ان کی جگہ پر داکر بلے باج یا سسوی جے سوال کو ٹی ٹوئنٹی میں ڈیبیو کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے جو انشانگیشن کے ساتھ ہمیں بھارتی پاری کے شروعات کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں یعنی کی گل سب سے پہلے ٹیم کے باہر کا راستہ ناب چکے ہیں تو پھر نمبر تیم کے پائدان پر کھڑ ٹی ٹوئنٹی کے سرطاز سور کماریادہ ہمیں اپنے بلے سے گدر مچاتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اور پچھلے دو میچوں کے اپنی بیزدتی کے بدلہ لینے کا من بھی بنا چکے ہیں یعنی کی تیسرے نمبر پر ہمیں ان کے بلے سے ضرور کوئی ایک بڑی پاری دیکھنے کو مل سکتی ہے ان پر ہاردیک کو بہت بھروسہ ہے نمبر چار کے پائدان پر تلاک کو ہٹانا تو اب شاید کسی کے بس کی بات نہیں ہے وہی نمبر پانچ کے پائدان پر سنجو سرمسنگ کے پتہ ساف ہو سکتا ہے لیکن ان کے علاوہ ٹیم میں کوئی ویکل بھی موجود نہیں ہے یعنی کیا وہ اس مقابلے مسنجو کے پاس خود کو ثابت کرنے کا آخری موقع ہوگا تو پھر آل راؤنڈ ڈیپائٹمنٹ میں ایک بار پھر ہمیں ہاردیک اور اکشر کی جوڑی جلوہ دکھاتے ہوئے نظر آنے والی ہے جن پر گیند اور بلے دونوں سے مقابلے کو ٹیم انڈیا کی جھولی میں ڈالنے کی سب سے بڑی ذمہ داری رہنے والی ہے وہیں اس میں ڈیپائٹمنٹ میں کلدی پیادوں کی واپسی کرائی گئی ہے جو پچھلے مقابلے میں نہیں کھیل پائی تھی یعنی کی کلچا ہم ایک بار پھر سے فرقی کا جالب انتوے دکھائی دیں گے بھارتی پیس اٹیک کی ذمہ داری ایک بار پھر سے عرشدیب سنگھ کے قدوں پر سوپی گئی ہے لیکن ان کا ساتھ ہی بدل دیا گیا ہے جی ہاں موکش کمان کے جگہ اب امران ملک کو اپنی خوفنا کر اپتار سے کرے بی آئی بلے باجوں کو کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی دھواں کے دار خبروں کے لئے ماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوار